بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ اس وقت احمد نصیر کی آواز کو سن رہے ہیں اور ہمارے یوٹیوب پلیٹ فارم یعنی احمد نصیر چینل پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ سن رہے ہیں ہمارے فیس بک پلیٹ فارم یعنی احمد نصیر پر ناظرین یہ جو تصویر آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ ہیدر آباد دکن یعنی انڈیا کے قبرستان کی ایک تصویر ہے جہاں رہداری کے ساتھ قبر متصل ہونے کی وجہ سے لوہہ قین نے اس کا ڈھانچا بنانے کی وجہے مٹی ڈال کر اس ٹیل کا دروازہ لگا دیا تاکہ مزید جنازے آنے کی صورت میں قبر خلل نہ پڑے یا قبر کھل نہ جائے یا قبر کی بے حرمتی پاؤں آنے کی صورت میں نہ ہو اس تصویر کو پاکستان کے ایک لبرل حارس سلطان نے اس عنوان سے ٹویٹ کیا کہ عورتوں کے ریپ کے ڈر سے پاکستان میں لوگ خواتین کی قبروں پر دروازے لگوانا شروع ہو گئے ہیں پھر بس کیا تھا کوپی پیسٹ مافیا ایکٹیو ہوا اور اس پوسٹ کو جنگل کی آگ کی طرح فائرل کر دیا نچلی ذہنیت کے حامل ڈاکٹر افان نے اس پر وی لوگ بھی ڈالا بس وہیں سے سارا دن ہمارے تاک میں رہنے والے انڈین میڈیا نے خبر اچھک کر لی اور ہر مین سٹریم چینل نے اسے بریکنگ نیوز بنا کر چلا دیا اور بی ج پی کے آئی ٹی سیل نے بقاعدہ بقاعدہ مسلمانوں کے خلاف کامپین شروع کر دی اس پر فیکٹ چیکر ایکٹیو ہوئے تو پتا چلا کہ ہاری سلطان نے یہ پچٹ انڈیا سے لی ہے مزید تحقیق پر اس شہر کا پتا چلا اور اب لاحقین کو میڈیا پر آگر حقیقت ویان کرنا پڑی کہ ہم نے کسی خوف یا ڈر سے ایسا نہیں کیا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوئے لیکن سلام ہے ہمارے تھرڈ ٹلاس دانشوروں کو ان کی عقلوں ان کی دانش پر سلام پیش کرتے ہیں جن کو کسی نہ کسی بھی وقت پاکستان کی خلاف زہر اگلنے کا موقع بس ملنا چاہیے دوسری طرف ہمیں سارا دن سمجھایا جاتا ہے کہ انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے وہ ترقی کر گیا ہے ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے وہاں ایپل اسٹور کھل گئے ہیں فلان فلان اور معلوم نہیں کیا کیا جبکہ ان کے مین اسٹریم میڈیا کو ہمارے سوشل میڈیا سے ہمارے خلاف چیزیں اٹھانے سے فرصت نہیں ہے یہ تحریر ہے دکاس قاسم کی یہ خبر تھی انڈیا کی جس کو پاکستان میں پھیلایا گیا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی یہاں عورتوں کے ریپ ہوتے ہیں اس لئے یہاں قبریں بھی محفوظ نہیں کہ قبروں سے نکال نکال کر عورتوں کے ریپ کی جاتے ہیں اور اب قبروں پر بقاعدہ اسٹیل کے دروازے لگا دیئے گئے ہیں یہ منگھڑت اور جھوٹی خبر تھی جو کہ پاکستان میں پھیلائی گئی جبکہ یہ خبر انڈیا سے ہے اور ہیدر آباد دکن ظاہر ہے کہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے میں آپ کو اس خبر سے آگاہ کر رہا تھا امید ہے کہ خبر آپ کو اچھے لگی ہوگی ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے فیس بک پیچ پر بھی ہم کو فالو کر لیں بلیکن بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ پھولیے گا اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور جھوٹی خبریں پھیلانے سے بہت رہی اللہ عنہ موسیقی موسیقی